آداب ناظرین خیر مقدم راپ کا آواز The Voice میں آواز The Voice میں ہم آج آپ کو روبرو کرائیں گے عرفان بلال سے جو کہ کافی فیمس جوڑی ہے یوں تو یہ الگ الگ دو پرسنالٹیز ہیں لیکن انہیں ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے عرفان بلال عرفان بلال جو ہے انہوں نے میوزک میں بہت نام کمائیا ہے اور انہوں نے ایک اکیڈمی بھی کھولی ہے کشمیر میں مزراب کے نام سے مزراب جو ہے It's an trust of art, culture and language آج ہم ان سے بات کرتے اور دیکھتے ہیں ان کی شروعات کیسے یہ میوزک میں آئے کیا ان کا experience کیسا رہا کیسا سفر رہا ان کا تو چلیے بات کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے آج کے مہمان عرفان بلال سر آپ کا نام بلال احمد آچھا بلال احمد سوری میں بھی confused ہو گئی تھی ان کی جوڑی اتنی famous ہے کہ یہ دو الگ لوگ ہے لیکن ایک ہی نام سے جانے جاتے سر آپ کا experience آپ کیسے میوزک میں آئے جیسے سب میوزک میں آتے ہیں میرا مطلب ہے کیا آپ کو بچپن سے ہی interest تھا اور accidentally ایک چلی میرے ماما جی میرے وہ فلوٹ پلے کرتے تھے سادران جیسے نارمل وہ بزنس کرتے تھے لیکن فلوٹ بھی پلے کرتے تھے لیکن جب میں ان کا فلوٹ سنتا تھا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا مجھے اندر سو اس ٹائم ہم فیفتھ سکھتھ کلاس پر پڑھتے تھے تو اسی سے شوق بڑھ گیا تو ایک بار پھر میں نے اپنے ماما جی سے کہا کہ آپ وہ دلی جا رہے تھے میں نے کہا میرے لے بھی فلوٹ لے لیا تو مان لی جی اصل میں شروعات وہاں سے ہو گئی اصل میں شروعات ماما جی سے ہو گئی ہے از اٹ کی صرف ماما جی یا پوری فاملی نے آپ کو سپورٹ دیا آپ کو پتہ ہے کشمیر کا حساب پتاب اور یہاں یہاں کے ہمارے جیسے سب کے پیرنٹس وہ زیادہ ڈاکٹر اور انجینئر بس یہی ایک یہی دو پیشے وہ سمجھتے ہیں ان کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے اس کے بغیر بھی کوئی پروفیشن ایسا ہوتا ہے جس میں انسان نام کما سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے قوم کے لئے لیکن میرے گھر والے یا عرفان صاحب کے گھر والے ہم لوگوں کو اس ٹائم کوئی سپورٹ نہیں تھا اس ٹائم ہمیں بہت ڈانٹ پڑتی تھی مار پڑتی تھی کیونکہ ہم لوگ بھی چھوٹے تھے ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے ہر ایک پیرنٹس سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ کسی اچھی جگہ میں ہونا چاہیے کل کو کوئی پروبلم نہ کرے تو سیم ہمارے گھر کا بھی وہ ہی حساب تھا لیکن ہم لوگ انہیں ٹھان لیا تھا کہ ہم لوگوں کو میوزک میں ہی کچھ کرنا تھا لیکن ورنہ میں ٹائم تک ہم تو میڈبل سٹوڈنٹ تھے ہمارے گھر والوں کو شوق تھا کہ ہم لوگ ڈاکٹر بنیں گے لیکن ہمیں شوق تھا ہم میوزک کے ڈاکٹر بننے چاہے جیسے کہ آپ نے کہا جو یہاں کے پیرنٹس ہوتے ہیں بچے جو میوزک میں جانا چاہتے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن چونکہ اب آپ اس پیشے میں آ گئے ہیں اور کافی نولیج ہے آپ کو اس چیز دی ان کے لئے آپ کیا میسج ہے کہ وہ کیسے آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں کتنا زیادہ سکوپ ہے کیا کر سکتے ہیں لیٹرلی میں ایک بات بتاؤں گا کہ کشمیر میں ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے جتنا ہونا چاہیے تھا اگر آپ پنجاب دیکھیں گے کوئی بھی شہر دیکھیں گے وہاں آپ میوزشن بہت کامیاب لوگ رہے ہوتے ہیں جتنا ایک عام انسان اپنے پیشے میں کماتا ہے اس سے چار گناہ زیادہ میوزشن کماتا ہے باہر لیکن یہاں کشمیر میں ابھی اس چیز کی تھوڑی کمی ہے کیونکہ یہاں انڈسٹری نہیں ہے یہاں کوئی میوزک کامپنی نہیں ہے یہاں جو بھی بچہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ پس سوشل کبھی فیس بوک سے کبھی یوٹیوب سے کبھی کہی سے کبھی کہی سے لیکن کتنا ایسا بھی نہیں ہے کم سے کم پھر بھی جب سے مطلب میں اپنا نہیں کہوں گا کہ ہم نے کیا مطلب ٹائم 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 ہم لوگ نے بھی محنت کی اچھا کام تھا کام کے لیے اچھی چیز تھی تو ہم لوگ نے اس میں اپنا کریئر اپنا کریئر نیچے رکھ کے باقی لوگوں کی طرف ہم نے دیان دیا اس لئے ہم لوگ اتنے سکولنس ویڑا ویڑا پڑھاتے تو کریئر کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو آنے والا فیوچر اس چیز کے لیے بہت زبردست ہے جیسے آپ بولی ووڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ بلے بیٹ سنگرز یا باقی اتنے کامیاب لوگ تو ان کے لیے وہاں ویسا فیلڈ تھا وہی فیلڈ ہم یہاں بنا رہے ہیں اس چیز کو تو دیرے 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 یہ سوٹ ہو رہا ہے پہلے تو کچھ تھا ہی بچی 2019 سے تھوڑا سپورٹ ملا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پرٹکلرلی کسی آرگنیزیسٹ کی بات نہیں کریں گا ہمارا ہمارا یہ جو آفیس ہے یہ بھی ہم کو گورنمنٹ نہیں پروکٹ 2019 نہیں تو کہیں کہیں گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ڈیولپ ہو جائے جتنا ہمیں نوٹس کر رہے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن ہمیں جگہ کی بہت ضرورت کیوں تھی ضرورت ہم نے اس سے پہلے ہمارا لال جگ میں بھی آفیس تھا لیکن وہ کنجسٹ ایریا تھا اور لوگ کبھی کسی کوئی شور پسند نہیں ہے تو یہاں تو نوائز ہو گئی ہوگا تو اس چیز کو گورنمنٹ نے اس چیز کو نظر رکھ ہمیں ایک موسیقی موسیقی بہت شکریہ کافی اچھی آواز بہت اچھا لگا آپ کو سنکے سب سے پہلے موسیقی ساتھ جو آپ دوسری کی مثال ہے آپ ایک ہی نام سے جانے جاتے ایرپان بلال آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی دوسری کی شروع ہو اور پھر کی پھر موسیقی 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 بلال پھر موسیقی 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 ہے کہ ہم لوگ ایک ہی ہے جہاں میں ہاں بولوں گا وہاں نا نہیں ہوگا ہے جہاں وہ ہاں بولے گا وہاں نا نہیں ہوگا کیا ایسی ہی چلا ہے ہمارا ہم نے کبھی ہمارے میں کبھی مطبع ہمارے رشتے کو آپ نہ مینے بول سکتے ہیں ہم نے کبھی نہ مینے رکھا ہے نہ بھائی ہے ہم نہ دوست ہے پتہ نہیں یہ اس سے بھی بہت آگے کیونکہ ہم لوگ سیمتے اٹھ کلا سے ایک ساتھ یہ ہے ہم نے شرگل بھی سے نہیں کیا دونوں ایک دوسری کے لیے جیتے رہے ہمیشہ مساہب آپ کہاں سے ہو مساہب فاملی سپورٹ ہے آپ کو میوزک میں آپ جانا چاہتے ہو اتنا نہیں تو کیسے موٹیویٹ کرتے ہو گھر وال میں سمجھا لیتے تھوڑا تھوڑا بہتا تیر ماما پاپا کو تھوڑا بہتے پھر سننا بھی بڑھتا ہے بھر چلا لیتے آپ کا پیشن سنگنگ ہے کب سے ہو اسکی ایڈمی میں اکیڈمی میں پچھلے ڈیڑھ سال سے اور کتنا سیکھا یہاں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سیکھا بہت ہے اگر لگتا کامی ہے اب کچھ سنا دو آپ بھی سنا دو کیا سنا دو دعا بھی لگے نہ مجھے دعا بھی لگے نہ مجھے جب سے دل کو میرے تو لگا ہے نیند راتوں کی میری چاہت باتوں کی میری چین کو بھی میرے تو نے یوں تھگا ہے جب سانسے بھروں میں بند آنکھیں کروں میں نظر تو یاد آیا موسیقی 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 یہ ہے اس اکیڈیمی کے سب سے چھوٹے شاگر آپ کا نام آپ کیا سیکھتے ہو یہاں ہرمونیم آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو کون لے کے آتا ہے یہاں بابا ہم نے دیکھا کہ سر کتنے اچھے ہرمونیم بجاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ سر جو ہرمونیم ہے رباب ہے اور کیا آپ یہاں بچوں کو سکھاتے ہیں ہم لگ بگ سب کچھ سکھاتے ہیں کچھ چیزیں جو ہمارے صوفی میزشنز کو لگتا ہے جیسے رباب ہو گیا سنتور ہو گیا سالوگی ہو گئی تو آج کچھ سٹوڈنٹس آئے نہیں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں تو ویسٹرن میزک میں ہم گھٹار پرکشن ڈرامز اور سیمی کلاسیکل میزک میں ہم لوگ ووکلز اور کلاسیکل میزک میں شاستر سنگیت پنجابی کلاسیکل پٹیالا گرانا ستار وغیرہ جیسے آپ ابھی دیکھ رہے تھے ایک بچہ ستار بجا رہا تھا تو یہ سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں جتنا میزک انڈسٹری کو چاہیے وہ ہم سب کریں آپ کے نام نفیسہ نفیسہ آپ کب سے میزک سیکھ رہے ہیں میں ایک دو سال سے موزک سیکھ رہی ہیں شاپ تو میرا بچپن سے ہی تھا موزک سیکھنے کا لیکن کچھ پروبلمز کی وجہ سے میں کنٹینو نہیں کر پائی آپ مجھے سپورٹ ملائے میرے ہزبن کا میری فیملی کا تو میں پھر سے میں نے موزک سٹارٹ کیا یہاں پہ پھر سے آپ دیکھئے کتنا ضروری ہے فیملی کا سپورٹ ہونا چونکہ اس کے فیملی ان کے ہزبن انہیں سپورٹ کرتے ہیں تب جا کے یہاں موزک سیکھنے آتے آپ کا نام؟ سہرکوال 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 آپ کہاں سے؟ میں اچندی سے تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہتا یہاں موزک سیکھنا بہت زیادہ پیس گیونگ ہے تو آپ اپنے پاشن کو پرسیو کر پا رہے ہیں and along with knowing about the history of music ہمیں history کے بارے میں بتایا جاتا ہے we also are trained like personality development بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملتا انڈارکیس کلاس میں and again peace of mind is the priority جب پیرینٹس کو لگا نہیں اس میں پیس ہے واقعی آپ کو پتا ہی ہم دیپریشن نہیں رہتے کشمیر میں اس کے بعد ایسا ایک پیس کا سما آیا ایک پیس کا موزم ایسا چلا کی پیرینٹس خود ایلو کرنے لگے بچوں کو پلیز ان کو سکھاؤ انفاکٹ یہاں تک کہ ہمارے انسٹیوٹ میں 55 to 43 around age group کے بھی بندے آئے سیکھنے وہ ہمارے لئے سب سے بڑی اچھیمنٹ اس کے بعد کچھ لیڈیز آئے کچھ ڈاکٹرز آئے لیڈی ڈاکٹر بھی تھی ڈاکٹر روبینا مجھے یاد ہے ابھی بھی ایک لیڈی آتی تھی اور آج کی ڈیٹ میں آگر دیکھا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کاندھے سے کاندھے ملا کے لڑکیاں چال رہی ہیں یہ ہمارے سب سے ایمپورٹن چیز اب ایکیڈیمی ہم کیا دے رہے سب سے یہ سب کو پتا ہے کہ پیس ہی ملتا ہے یہاں پر اس سے زیادہ بڑی خوشی بات نہیں اور ہم نے ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ کیا ہے انزائیٹی اور سوڑا بینٹل رسورٹ کے جو بچے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے بچے ایک جو بچے جو بیسکلی ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے بڑی اچیمنٹ مجھے نے اٹھ رہا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ارفان بلال سر نے کتنے لوگوں کو انسپائر کیا ہے یہاں میوزک میں کیونکہ یہاں پر کافی لوگ جو ہے ایک الگ نظریہ سے میوزک کو دیکھتے ہیں لیکن ان کا جو میوزک کو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ بہت الگ ہے اور یہ کیسے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں کیسے بچوں سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا یہاں آکے ان کو سن کے شکریہ